سوٹک کتنے پرکار کے ہوتے ہیں کون سا سوٹک کتنے سمائکہ ہوتا ہے سمانے طور پر سوٹک تین پرکار کے ہوتے ہیں پہلا کسی کی متتو ہو جانے کا سوٹک دوسرے نوجات کی جن میں سے ہونے والا سوٹک تیسرا گرہ آدھی پڑھنے پر ہونے والا سوٹک متتو کا سوٹک سب سے پہلے ہم متتو کے کاران لگنے والے سوٹک کے وارے بنچ اچھا کرتے ہیں کسی بیکتی کی متتو اپرانت پاریوار کے سوٹک لگتا ہے وہ ایسا مانتہ ہے دس دنوں کا ہوتا ہے اور یہ ہے بیکتی کی متتو کے سمائے سے پہرمہ ہوتا ہے دس دن میں اس سوٹک سے سدھی ہو جاتی ہے اسے سائج ایک سدھی کہتے ہیں اور تیرہ دن میں پوڑ سدھی ہو جاتی ہے تیرہ دن کے بعد ہی مندر آنا جانا اور پوجہ آدھی کی شروعات کی جاتی ہے بدوانوں کا متھ ہے کہ یہ جب کسی بیکتی کی متتو ہو جاتی ہے اور اس کے یہاں دس دن کے پور کوئی جاتا ہے تو اسے اسٹان جرور کرنا چاہیے لیکن دس دن کی سدھی کے بعد ایدی ایسے کسی بیکتی کے گھر جائے جاتا ہے تو اس سمائے اسٹان کی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے ساستروں میں ایسا ورنان آتا ہے کہ میتتو کی ستتی میں برہم مڑ کو دس دن کا چھتری کو بارہ دن کا بیش کو پندہ دن کا اور سودر کو تیس دن کا سوتک لگتا ہے لیکن دس دن کا سوتک سرمان ہے جس میں سری سدھی ہو جاتی ہے اور تیر وے دن پون سدھی ہو جاتی ہے یہ نیم سبی پر سمان روپ سے لاغو ہوتا ہے جنم کا سوتک یہ سوتک نوزاد بچے کے جنم سے شروع ہوتا ہے اسی پریبار میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پریبار میں دس دن کا سوتک لگ جاتا ہے ساستروں میں اولے کھاتا ہے کہ برہم مڑ کو دس دن کا چھتری کو پندہ دن کا اور بیش کو بیس دن کا اور سودر کو تیس دن کا سوتک ماننا چاہیے لیکن جنم کے سوتک میں دس دن کا سوتک سرمانن ہے جسے انیوار روپ سے مانا جانا چاہیے جنم کے سمایے ہونے والے سوتک میں بھی دس دنوں تک پوجہ پاٹ آدھی ورجت رہتا ہے اور اس دوران کوئی شبکار نہیں کیا جاتا ہے گھرن کا سوتک اب بات کر لیتے ہیں سور اور چند گھرن کے سوتک کی بات سور گھرن کی کریں تو سور گھرن لگنے کے ٹھیک بارہ گھنٹے پورو ہی سوتک لگ جاتا ہے وہیں چند گھرن کی بات کریں تو یہ نو گھنٹے پورو لگ جاتا ہے اس سوتک میں بردھوں کے لیے چھ گھنٹے نردھائت کیا گیا ہے اور بچوں کے لیے تین گھنٹے لیکن مندر پورو نیام کے انسار ہی بند کیے جاتے ہیں اور مورتی اسپرس کی منائی رہتی ہے ایک سوان برکتی کو گھرن کے بارہ گھنٹے پہلے ہی بھوجن کرنا چاہیے بردھ چھ گھنٹے پہلے تک اور بالک تین گھنٹے پہلے تک کام کی شروعات کی جاتی ہے بس آج کے لیے اتنا ہی اگلی بار پونے ملیں گے کسی نئی جہانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے رمشکار